اسلام علیکم میں ہوں گلد لائف سٹائل سے میری طرف سے سب مسلم کو سب بہن بھئیوں کو بہت بہت رمضان مبارک ہو اور اللہ پاک سب کے لیے یہ مہینہ برکتوں والا کرے تو ابھی آج جمعہ کا دین ہے یہاں کینیڈا میں تو ہم لوگ جا رہے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد یہ برمٹم اسلامی سنٹر ہے جو کہ ہمارے گھر سے تقیبت تین چار منٹ کی ڈرائیو ہے ہمارے گھر کے پاس ہی یہ مسجد ہے تو ابھی ہم پہنچے ہی تھے یہاں پارکنگ فول ہو چکی ہے اتنا رشت تھا کہ ہمیں سائٹ پہ جا کے روڈ پہ گاڑی کھڑی کرنے پڑی پھر ہم لوگ اندر آئے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے رمضان تھا اور رمضان کی آمد اور ساتھ ہی فس جمعہ بھی تھا تو رات میں تراوی سٹارٹ ہونی تھی تو پہلی تراوی تھی تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ آئے تھے بہت رشت تھا اور ہم گے بھی فسٹ نماز میں تھے کیونکہ یہاں پہ دو نمازیں ہوتی ہیں تو ہم فسٹ میں گئے یہاں پہ شوز وغیرہ اتارے ہم نے تو یہ لیڈیز کی سائٹ بالکل سیپرٹ ہے بیک سائٹ پہ لیڈیز ہے تاکہ مرد اور عورتیں ایک سائٹ سے داخل نہ ہو تو بہت اچھے طریقے سے بیک سائٹ پہ انہوں نے ایک ڈور رکھا وہاں سے ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جینٹس کا سیکشن ہے یہاں پہ یہ ہزبن نے تھوڑی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے تو یہ دیکھیں کہ ابھی تو پھر بھی اتنے لوگ نہیں تھے لیکن جب نماز سٹارٹ ہونے لگی تو اس وقت تو بہت سارے لوگ آگے تھے تو چلیے آپ دیکھیں پھر میں آپ سے بات میں بات کرتی ہوں آگے پھر میں آپ دیکھیں پھر میں آپ کو 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 دیکھیں پ تو ماشاءاللہ سے جمعہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا یہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ غلہ میں آپ مسجد زکاة فطرانہ اور صدقہ وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ ڈیجیٹل طریقے سے بھی پے کر سکتے ہیں لائک اگر آپ ڈیبٹ ویزا سے پے کرنا چاہتے ہیں کچھ امونٹ ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں یہ مسجد کے لیے تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ آپ کو دکھانے کا مقصد صرف میرا یہ ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کو دکھاوا کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں صدقہ وغیرہ جب بھی کرنا چاہیے ہمیں دکھاوا وغیرہ نہیں کرنا چاہیے زکاہ دینی چاہیے دکھاوا نہیں کرنا چاہیے لیکن صرف مقصد یہ آپ کو بتانے کا ہے کہ اس اس طریقے سے ہم لوگ یہاں پہ ہر فرائیڈے جب جاتے ہیں اس طریقے سے آپ پیسے وغیرہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں صدقہ ہے مسجد ہے تو پھر نماز کے بعد میں یہاں بیک سائٹ سے آگئی تھی حضبن دوسری طرف سے آگئے پھر ہماری گھر کی طرح واپسی ہو گئی تو رات میں پھر ویب سائٹ پہ جب ہم لوگوں نے اپنی اسی برمٹن اسلامک سنٹر پہ ویب سائٹ پہ چیک کیا تو پتہ چلا کہ آج فرس تراوی ہے تو پھر کافی لیٹ ہو چکے تھے تو ہم لوگوں نے پھر یہ سہری کا سٹارٹ کر دیا رات میں ہی لیٹ پتہ چلا آپ کو پتہ ہے عید کا اور روزے کا ہمیشہ لیٹ ہی پتہ چلتا ہے جا کے کہ کل پہلا روزہ ہے یا کل عید ہے تو بس پھر میں نے یہاں پہ پراتھے وغیرہ بنا لیے حسان اور شہانہ عیشہ میرا اور سجاد کا روزہ تھا سجاد تو نائٹ شیفٹ کرتے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ نہیں تھے انشاءاللہ کل سیکنڈ افتاری میں اور سہری میں وہ ہمارے افتاری میں تو وہ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ لیکن سہری میں نہیں ہوں گے نا کل ہوں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ تو ابھی میں پراتھے بنا رہی تھی بچوں کے لیے چھوٹے ہی بنایا ہے میں نے کہا پھر بھوک لگ جائے گی بچے تو نہیں کھانا چاہتے کہیں نہیں ہم لوگ بریڈ وغیرہ کھائیں گے تو میں نے کہا نہیں پہلا روزہ ہے تم لوگوں کو پھر مشکل نہ لگے تو ایک دو روزے پراتھا کھالو اس کے بعد کوئی بات نہیں اب بریڈز وغیرہ جو بھی ہے وہ کھالینا تو ابھی میں ادھر میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے آپ کو بل والے پراتھے بنانا دکھا رہی ہوں کہ کس کس طریقے سے آپ بل والے پراتھے بنا سکتے ہیں کیونکہ سمپل پراتھوں سے اتنا مزہ نہیں آتا جتنے بل والے زیادہ اچھے لگتے ہیں مجھے تو بل والے پراتھے زیادہ اچھے لگتے ہیں یہ ہمارے پاس دیسی گی ہے برار کا تو دیسی گی تو ویسے میں گھر میں بناتی ہوں میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں یہاں پہ بٹر کی ٹکیاں ملتی ہیں بڑی بڑی سی وہ چار پانچ لیا تو اس کا میں بٹر بنا لیتی ہوں لیکن بس رمضان میں اتنے زیادہ رمضان کی تیاریوں میں بیزی تھے پریپریشن اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے رمضان آنے سے پہلے تو بس اتنا موقع نہیں ملا کہ میں دیسی گی بنا سکو تو میں پھر یہ ایک ڈبا لے کر آگئی تو ادھر بس ساتھ ساتھ بچوں کو بھی اٹھا جیا بچیاں تو اٹھی نہیں تھی دونوں لیکن حسان سو گیا تھا وہ تو کہہ رہا تھا میں جھاگتا رہوں گا میں نہیں سوں گا پوری رات میں افطاری سیری کے بعد ہی سوں گا لیکن میں نے کہا کہ نہیں اٹھ جاؤ نا ابھی نا تو پھر وہ اس کو اٹھا دیا تھوڑی دیر کے بعد وہ بچارہ سو گیا تھا انتظار کرتے ہیں بچے کو کہا سو جاؤں لیکن وہ پھر نہیں سوتے ہیں کہ نہیں نہیں کوئی نہیں اب تو ویسے بھی سیری جو ہے وہ چار پانچ بچے ہوگی تو پھر بچے آج کا سوتے بھی لیٹ ہیں تو پھر یہ شہانہ ہر بچے کی پھر اپنی پسند کی آملیٹ وغیرہ بنا لیا شہانہ کے لیے میں نے یہ ایک انڈا لیا اس میں یہ سبزیاں وغیرہ مکس کاٹ کے اس کے لیے آملیٹ بنا لیا اور چائے سب کہہ رہے ہیں ہم نے ہاف ہاف کپ پینی ہے میں نے کہا اچھا چائے بھی تھوڑی سی پینی چاہیے سیری میں ذرا آپ کے سر میں درد نہیں ہوتا جو میری طرح چائے کی شکین لوگ ہیں وہ تو کبھی بھی جو ہے وہ سہری یا افطاری یہ بات چائے ضرور پیتے ہیں تو بس یہاں پہ میں نے چاروں چولے سٹارٹ کر دی کہیں پیچھے آملیٹ رکھ دیا اور چائے بھی بنانا سٹارٹ کر دی پراتھے سٹارٹ کر دی لسی میں نے نہیں بنائی میں نے کہا چلے وہ جب سجاد ہوں گے گرون رہنگی تینی ہوئے بعد میں پھر کٹھی بنا لوں جب میں کیا اپنے لیاں کیلی بناوں گی کیونکہ بچے تو یہ لسی وغیرہ نہیں پیتے تو بس پھر عیشہ نے کہا میں لیا انڈا بنا تو پھر میں نے چنے بھی رات بنا کے رکھ دیئے تھے کہ چلو اگر چنے کھانے ہوئے تھے کس نے چنے کھا لے گا یہ سب کی اپنی پسند ہے میں تو دہی کے ساتھ ہی بس کھاتی ہوں مجھے تو دہی اچھی لگتی ہے سہری میں تو چلیئے اب مجھے اجازت دیں اللہ کرے سب کے لئے یہ رمضان جو ہے بڑا برکت والا ثابت ہو اور سب میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ کے لئے دعا کیا کروں گی تو چلے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ یہ لوں سانت وہ پراتھا اس طرف کرتا میں ایک اور پلیٹ لاتے ہوں پراتھے کے لئے یہ لوں اس میں حسان کا پراتھا ہو گیا یہ کس کا ہے شہانہ یہ بڑی پلیٹ میں رکھو شہانہ کو بڑی پلیٹ میں پراتھا دوں پانی وغیرہ بھی پھر اٹھا دیں دہی رینی سے سائز پہ ڈال 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 دیں